اسلام علیکم کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھے آمین سوم آمین آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار سے گارلک مایو چکن پراتھا رول تو بہت مزیدار سے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ ہاف کے جیبولس چکن لیا ہے اور تقریبا ہاف کا پھی میں نے اس میں یوگرٹ لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے سال ٹو ٹیسٹ اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر کا اور یہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون زیرہ پاودر کا اور یہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک لیمن کا جوس آپ سپائسز اپنی مطابق بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں خیر زیادہ سپائسی نہیں بنا رہی تھی میں نے یہاں ایک لیمن سکویز کیا اور اس کے بعد میں نے وان ٹی سپون جنجر ان گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے یہ ایڈ کر کے میں اس کو مکس کر لوں گی اور یہ مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک ٹیبل سپون دندوری مسالے کا ایڈ کروں گی اس سے کلر کافی اچھا آجاتا ہے اگر آپ یہ مسالہ خود ایڈ کریں گے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ نے کرنا ہوا تو آپ سالٹ دھیان سے ایڈ کیجئے گا کیونکہ دندوری مسالے میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو خیر میں نے یہاں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور میرینیٹ کر دیا بیس منٹ کے لیے اور جب بیس منٹ گزر گئے تھے تو میں نے یہاں تھری سے فور ٹیبل سپون آئل کے لیے اس کو میں نے اچھے سے گرم کیا اور جو میرینیٹڈ چکن ہے وہ اس میں میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو تیگل ہی تو پراتھاز نہیں کھاتا جو رول میں بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے ایڈا تھوڑا سا چکن نکال لیا تھا تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ کا سولٹ میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا ٹیسٹ کے مطابق اور تقریباً کوارٹر ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کیا اور کوارٹر ٹی سپون ہی میں اس میں بلیک پیپر پاورڈر کا ایڈ کروں گی دے چکی ہوں اور اس میں میں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے سوئے ساوس کا اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی چلی گارلک ساوس کا سرکہ میں اس میں بلکل ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ بچوں نے کھانا ہے تو آپ بھی دھیان رکھا کریں ان چیزوں کا تو خیر اس کی ریسپی اگر آپ کو پروپر چاہیے ہوگی تو میں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہاں اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور یہاں جناب چکن بھی ہمارا ہو گیا تھا بلکل دن جو ہم نے پراتھے میں یوز کرنا تھا اس کا دیکھیں وارٹر جو ہے بلکل ڈرائ ہو گیا ہے جو دہی نے بھی پانی ریلیس کیا تھا اور چکن نے بھی کیا وہ بھی اس میں ریلیس ہو گیا ہے تو تقریباً پندرہ منٹ لگتے ہیں بونلس چکن ہے تو بلکل دن ہو جاتا ہے اب آپ نے سوس بہت دھیان سے ایڈ کر یہ بنانی ہے تو یہاں میں نے لی تھی تقریباً فور ٹیبل سپون کریم لے لیا ہے اور ہاف کپ تقریباً سوری کوارٹر کپ اس میں مایو نیز کا جانا ہے گارلک مایو کا اس میں ساتھ میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا بلکل کوارٹر ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ کا ایڈ کیا ہے کوارٹر ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر اور تقریباً ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کیا ہے تو گارلک مایو آپ نے اس میں یوز کرنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا یہ چیزوں کی کونٹیٹی آپ نے بہت دھیان سے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کریم نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ گارلک مایو ہی سمپل آپ پراتھے پر لگا سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے بہت زبردستا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں میں نے جو پراتھا بنانا تھا اس کے لیے میں نے ڈو پہلے ہی ریڈی کر لی تھی سمپل جو گھر میں آٹھا گونتے ہیں تو یہاں میں نے ایک روٹی کے لیے لے لیا تھا اور میں نے اس کو بیل لیا ہے اب اس کو بالوالے پراتھے کی طرح بھی بنا سکتے ہیں بلکل سمپل پراتھے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک بالوالا پراتھا بنا کے دکھا رہی ہوں خیر دوسرے میں نے باقی سارے جو پراتھے بنائے تھے وہ سمپل ہی بنائے تھے کوئی بالوالا پراتھا نہیں بنایا تھا تو اس کے لیے میں یہاں اس کو ہاف درمیان سے ایک کٹ لگا لوں گی نائف کی مدد سے تو یہ میں نے تھوڑا اوپر سے ہی لگا دیا تھا آپ درمیان میں سے لگائیے گا اور سائٹ سے پکڑ کے ایسے رول کرتے جائیے گا اور فولڈ کر کے اس کو آپ نے درمیان سے اوپر سے نیچے کے طرف جنٹلی پریس کر لینا ہے اور یہ بھی بالوالے پراتھا بن جاتا ہے اس طرح خیر میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بنانا سکھایا ہوا ہے اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کو لنک دے دوں گی تو یہاں میں نے بالوالا پراتھا ریڈی کر لیا تھا اس کو آپ دوبارہ سے بیلنے اور بیلنے کے بعد یہاں پراتھا بیل چکا تھا یہاں پین بلکل ریڈی تھا اس پہ میں پراتھا ڈال دوں گی اور میں اوائل زیادہ یوز نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں زیادہ آوائیڈی کرتی ہوں پراتھا پر اوائل لگانا تو یہاں میں وان ٹیبل سپون ایک سائیڈ پر لگاؤں گی اور وان ٹیبل سپون ہی میں نے اس کو دوسری سائیڈ پر لگایا تھا تو آپ کے پاس اگر گارلک مایو نہیں ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپل مایو نیز لے کے کوارٹر کپ اس میں آپ نے تقریباً تین سے چار جو گارلک کے کلوفز ہیں وہ آپ نے کرش کر کے ایڈ کر دینے ہیں تو اس سے وہ گارلک مایو کا افیکٹ دیتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے لیکن ٹرائے کیجئے گا کہ آپ گارلک مایو مطلب کہ آپ کہیں سے وہ رینج کر لیجئے گا بہت زبردست ہوتا ہے اس کا ذائقہ لازمی ایک دفعہ ٹرائے کریں اس کو تو یہاں پراتھا بلکل سک گیا تھا اسی طرح میں نے باقی بھی ریڈی کر لیے تھے تو اس کی اسیمبلنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ پراتھا لینا اور زیادہ سی جو گارلک مایو سوس ہے وہ آپ نے اس پر لگانی ہے خیر گارلک مایو سوس میں میں آپ کو ایک جو انگریڈنٹ تھا میں ڈالنا بھی بھول گئی تھی پہلے اور بعد میں دکھانا بھی بھول گئی تھی اس میں آپ نے تین ٹیبل سپون سرکے کا بھی ایڈ کرنا لازمی تو یہاں میں نے اس کو سارے پراتھے پر لگا دیا تھا اور یہ لگانے کے بعد اس پر میں نے رکھ دیا ہے لیٹیس جو کہ سلاعت پتہ ہوتا ہے دونوں سائٹس پر لگا دیا اور یہاں چکن کے پیسز میں نے لگا دیا ہے آپ ایسا کیجئے بھول گئے گا جو پراتھے ہوتے ہیں آپ نے تھوڑے چھوٹے بیل لیا ہے اگر چھوٹے بیل لیں گے تو پھر اس کا جو میٹیریل ہے وہ سہی لگے گا اتنا جو میں نے لگایا تھا اس کے بعد میں نے پیاز کے رنگ فارم میں کٹ کیا تھا اور وہ اس پہ لگا دیا ہے اور سوس لگا دیا ہے میں نے پراتھے تھوڑے زیادہ بڑے بیل لیا تھے تو مجھے میٹیریل کام لگ رہا تھا بعد میں تو آپ ایسا کیجئے گا یا تو پراتھے چھوٹے بے لیے گا اور بنائیے گا یا آپ میٹیریل اس سے ڈبل کر لیں اگر آپ نے پراتھے زیادہ بنانے ہے تو خیر ویسے اس کا ڈیس بہت زبردست بہت مزے کا بنا ہوا تھا تو جو میں نے آپ کو بات بتایا آپ ضرور اس کو نوٹ کیجئے گا یا تو پراتھے چھوٹے بنائیے گا یا میٹیریل ڈبل کیجئے گا بہت مزے کے بنے ہوئے تھے بہت زبردست تھے تو ایک دفعہ آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے تو جناب یہ ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں تیگلی کے لیے چکن بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے یہاں پہ تیل گرم کر لیا تھا اور جو میرینیٹڈ چکن تھا وہ میں نے یہ سمپل میدے میں میدے میں میں نے بلکل تھوڑا سا سوال بلیک پیپر اور ریڈ چلی فلیکس کے ایڈ کیے تھے تو اس میں میں نے چکن ایڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو کوٹ کر دوں گی ہاتھوں کی مدد سے اور اس کو لگا کے پھر میں یہ گرم تیل میں ڈالتی جاؤں گی اور تیز آنچ پہ میں نے پہلے اس کو رکھا ہوا تھا تیل بہت گرم تھا اور جب میں اس کے پیسیز میں ایڈ کر دوں گی تب میں فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو میں کر دوں گی ایک سائٹ بلکل جلدی سے ڈان ہو جاتی ہے تقریباً ایک منٹ لگتا ہے اور میڈیم ٹو لو پہ اب میں اس کو پکا لوں گی تقریباً دا سے پندرہ منٹ اور یہ چکن پیسیز بھی ریڈی ہو جاتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بھی آپ نے لازمی ٹرائے کرنے ہیں تو جناب یہ دیکھیں یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو میرے اگلے ویلوگ تک اپنا خاص خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں لازمی یاد رکھئے گا تو اگلے ویلوگ تک اللہ حافظ اللہ نگبان